اسلام علیکم ناظرین ناظرین سمینہ پاشا کے آج کے جنگیسٹریں وہ ہیں یہ حرون اور رشید صاحب، عمران یکوب صاحب اور فیصل چل رہی ہیں تو آئیے سب سے پہلے حرون اور رشید صاحب کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں حرون صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کا پروگرام میں تشریف لائے سر سب سے پہلے تو یہی فرمائیے گا کہ آگے کی ہم بات کر رہے ہیں زرداری صاحب شباشر صاحب کی میٹنگ بھی ہو گئی ہے تو الیکشن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقت پر ہو جائیں گے اب کوئی مزید اس میں ابحام نہیں رہا نہیں نہیں سو بھی سے یقینی دنے غالب امکان یہ ہے کہ الیکشن ہو جائے گا لیکن سوال جہاں تھا بہین کا بہین ہے عمران خان کا کیا کریں گے جی اسے تو کوئی علاج ابھی دریافت ہوئے نہیں ساری دنیا کے سائنس دان مل بھی جائیں تو وہ اپنا پی ٹی آئی کے سربراہ کا علاج تو دریافت نہیں کر سکتے تو وہ یہ سارے کٹھے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صدر بننا چاہتے ہیں صاحب زادہ کو وزیراعلا بننا چاہتے ہیں عدر زرداری صاحب خود صدر بننا چاہتے ہیں بیٹے کو وزیراعظم بننا چاہتے ہیں بیٹی کو منسٹر بننا چاہتے ہیں عدر شہباز شریف بھی وزیراعظم بننا چاہتے ہیں نواز شریف بھی وزیراعظم بننا چاہتے ہیں شاہ پاز یہ بھی فائش ہے کہ حمزہ کو چیز منسٹر بنائیں یہ جو قرآن مجید کہتا ہے کہ اولاد ایک ستنا ہے تو یہ تو اس کے جازو سرچڑ کے بولتا ہے نا بار انٹیکسی کرشن اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ شبر زہدی وہ آدمی ہے جو پاکستانی معیشت کے مزاج کو سمجھتا ہے اس کا کہنا بن جائے حکومت ایک سال سے زیادہ نہیں چل سکتی کہاں کہ پیسے ہیں نہیں اور کرز ادا کرنا ہے تو کان سے کرز ادا کریں گے اور جو ان کی پرفارمنٹس رہی ہے پیشلے چودہ پندرہ مہینے میں اس سے مختلف پرفارمنٹس کیسے ہوگی ابھی شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اگر آئندہ میں موقع دیا گیا تو ہم ملک کو بہت آگے لے جائیں گے اگر ان کو چار سو سال کے عمر نصیب ہو تو بیس سو ستائیس میں بھی یہی کہہ رہے ہوں گے کہ اگر ایک مقار ملے تو اپنا اگر اس الیکشن میں پاکستان تاریخ انصاف نہیں کوئی حصہ نہیں لینے دیا جاتا تو آپ کی کیا راہ ہے اس کی اوثنٹسٹی جو ہے الیکشن جو پروسس ہے وہ تو ظاہر ہے نہ صرف ہونا ہے بلکہ اس کی شفافیت بھی جو ہے وہ انشور کرنی ہے تو کیا جو اتنی بڑی پاپولر جماعت کو باہر رکھے جو الیکشن ہوگا اس سے سٹیبلیٹی آئے گی یہ ایسا ہی ہے جیسے انہیں سو چیلیز کے الیکشن میں کانگریس کو نکال دیا جاتا اور بلکہ مسلم لیک کو بھی نکال دیا جاتا دونوں کو نکال دیا جاتا اور باگے پارٹیوں سے کہا جاتا اب یہ کوئی پارٹی ہیں اس تحریک کے اس تحقام میں پاکستان نام تک ترکھنا کہاتا نہیں ہے اور یہ زیادہ تو تین چار شیٹوں کی پارٹی ہے مشکل سے آشاباک وہ بنا رہے ہیں اپنا کیا نام ہے پرویز خٹک صاحب پرویز خٹک صاحب تین چار شیٹوں کی ان کی پارٹی ہے مارلا بزلو رمان بہت چیٹے لے لے تو دس پذرہ لے سکتے ہیں سبھائی سمبلی کی کر رہا ہوں اور وہ اپنا این پی کا حال اس سے بھی زیادہ پتلا ہے تو یہ ہی پارٹی ایلیکشن لڑیں گی اور نون لیگ کے سولہ بیسد ووٹ ہے اور امرار کا اس کے پیٹی آئی کے ستر بیسد ووٹ ہے تو اس کو باہر نکال کے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ رانجا فلم بنے اس میں رانجا نہیں ہوگا وہ کون چھتے ہیں یہ فلم آبی جی کو لیکن حرون صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پیٹی آئی کو الیکشن میں سائنہ لیا دینے نہیں ممکن کیا چیز یعنی جب پاغلپن سبار ہو دیکھئے بیس بیسک ایومن انسٹنٹس ہیں مثال کے دور پر شورت کی خواہش ہے ڈامینیشن کی خواہش ہے دولت کی خواہش ہے انہوں نے اس کے پاس انفرمیشن تیز آیا رہا ہے یقین بھی تھا خیر تو وہ اپنا چھے مہینے پہلے میں نام نہیں للا چاہتا بڑی محترم شخصیت ہے امرار سر میں تقریر کی انہوں نے چودہ سے کوئی چھے مہینے پہلے یہ بات ہے کہ میں اگر پاکستان بن جائے تو میری داڑی مندوا دے اور بہت عجیب و خریب فکر کام میں دورانا نہیں چاہتا میرے دل میں ان کی تقریم ہے سادہ آدمی تھے بڑے اوریٹر تھے تو یہ جب ہی جان سبار ہو جاتا ہے تو پھر کوئی شایف حیصلے تھوڑی ہوتے ہیں آپ کومت بن جائے تو چلائیں گے کیسے لیکن نارون اشید صاحب یہ بھی فرمائی گا کہ یہ بھی ہم خبریں سن رہے تھے کچھ صحافی بڑے باقبر یہ خبریں زیرے تھے کہ عید کے بعد تو بس گرفتاری بھی نا اہلی بھی یہ دیکھیں ہوگا کیا یہ ہوگا گرفتاری نا اہلی کیا یہ جو صحافی ہیں ان کا کیا ہے یہ ہمیشہ جزیاد سے بیعت کرتے ہیں بڑی پچر تو سب ہی دیکھتے نہیں ہیں تو یہ پورے آٹھ کروڑ جو ہم ہی ہیں کیا سے کہیں یورپی یونین سے کہیں ان کے مدد کریں انتوں کو نظر نہیں آتا یورپی یونین نے کیا کہا کہہ کر انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر خلاف ارجیں ہوئیں تو وہ جو اپنا ٹیکسٹائل کے لیے جو جی جی وہ ختم ہو جائے گا چین نے کہا چینی وزیر خاجے یہاں کہہ کہہ کے نہیں کہا کیا کہہ کے کہہ انہوں نے بھی کہہتا ہے کام لے کیا ہے ترکی کیا چاہتے ہیں سعودی عرب کہہ چاہتا ہے ہمارات کہہ چاہتا ہے یہ ہے میں نے کوئی دہنائی کی بات تو نہیں ہے باقی یہ ہے کہ جب ترسوبات غالب آجاتے ہیں تو پھر اس طرح کے تحجی ہوتے ہیں لیکن پھر اس کا مطلب ہے حرون شیف صاحب کہ کہیں یہ تاکر دروال ہلکے جو ہیں اب یہ ریکنسیڈر کر رہے ہیں معاملات کو کہ پھر ہم سوچ رہے ہیں اچھا ہاں سوچ رہے ہیں لیکن آپ جس راستے پہ وہ چل لکھ لیں جب ریل کا انجن شنٹنگ کر رہا ہو تو واپس آنا آسان نہیں ہوتا اس کو روکنا روکتے روکتے ہم جی ایک بائشکل تو فوراں روک جاتی ہے ایک ریل گاڑی تو فوراں نہیں روک سکتی اچھا حرون صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ جس میں چیرمن پی ٹی ای کو ناہل قرار دے دیا جائے یا وہ کہ ان کا پوٹر اسی طرح سے موبلائز ہوگا نہیں یہ تو جی وہ غریب بات ہے نا کہ بھئی آپ یہ کہیں کہ یہ دس کھلاڑی ہیں اس میں کھلاڑے کے پاؤں کے ساتھ کہ لوگ کے مات بان دی جائیں گے پتھر بان دی جائیں گے پھر مقابلہ ہوگا مجھلے اس کو گرفتار کر لگتے ہیں اس کے امیدواروں کو حراسہ کرتے ہیں اس کے پوٹروں کو حراسہ کرتے ہیں اس کا نام تک لینے کی اجازت نہیں ہے اور جہداد ہے ان کی طباق کی جا رہی ہیں لوگ ان کے گرفتار کی جائے یہ کون سے مقابلہ ہے لیکن اپکورس آئی آسٹیم یسٹڑی نائٹ تمہارے پاس کوئی بی پلان ہے اس نے کہا ہے پھر میں دوسرا سوال نہیں کیا اس لیے کہ بی پلان اگر کسی سے پوچھا جائے تو وہ تو ایک مایوب بات ہے غیرہ پبلکلی تو نہیں بتا سکتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب کی آنے سے فرق پڑ جائے گا پی ایم ایل این کے لیے کچھ بہتری ہوگی اور وہ کیوں نہیں آئے ابھی تک ان کے کیا معاملات ہیں جو پہنی ہوئے ابھی تک یا رو پیدل وہ چل نہیں سکتا اور مدلہ کرسی سے اٹھنے میں سے دیر لگتی ہے دس سال پہلے اوبامہ سے بات کرتا ہوئے چار فکروں کے لیے چار چٹے اسے ہی چاہیے تھی اس کے آنے سے کیا فرق پڑے گا جی لیکن نفسیاتی طور پر وقتی طور پر اثر پڑے گا چہتر چہتر سال اس کے عمر ہے اور بچارہ جو ہے چلنے پھرنے سے پانچ اس کو بیماریاں لاک ہیں اس کے تو جو سروے ہو رہے ہیں وہ اسی امید میں ہو رہے ہیں اس میں سولہ ویزرد ووٹ نکلتے ہیں تو باقی جو ہیں تیس چیلیس ویزرد وہ کہیں سے پھر یہ تو ناظرین آپ نے حرون و رشید صاحب کی باتی سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ چلے تھے عمران حان کو مائنس کرنے لیکن وہ فارمولہ بھی ان کا کام یاب نہیں ہو سکا کیونکہ سیمٹی فائی پرسنٹ جو ووٹ ہے وہ تو پی ٹی آئی کا ہے اور باقی جو احتلافات چل رہے ہیں کیونکہ مولانا فضل عرمان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے صدر بننا ہے اور بیٹے کو وزیراعلا دیکھنا چاہتے ہیں ادھر زرداری صاحب ہیں تو وہ کہتے ہیں میں نے صدر بننا ہے اور بیٹے کو وزیراعظم بنوانا ہے مریم کی اپنی حائش ہے کہ میں وزیراعظم بنوگی شباہ شریف صاحب جو ہیں ان کو وزارت کا جو ہے وہ چسکا پڑ گیا ہے وہ کہتے ہیں جی میں وزیراعظم بنوگا میاں صاحب ہیں وہ الگ سے جو ہے وہ تیار بیٹھے ہیں کہ جی میں پاکستان ہوں گا اور اس دین حضم بنوں گا تو شباز شریف کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے حمزہ شباز جو ہے وہ چیف منسٹر بنی تو ان کی کھچڑی بنی ہوئی ہے اگر الیکشن ہوتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ ایک سال تک حکومت چل سکتی ہے کیونکہ حضانہ حالی ہے معیشت کا بیڑا گھرک کر دی ہیں لوگوں میں تو اگر حکومت بن بھی جاتی ہے تو یہ ایک سال چلے گی ان کی حکومت اور اگر پی ڈی آئی آجتی ہے الیکشن میں رو ون کر دی ہے تو وہ کچھ ٹائم نکال لے گی تو یہ تھی جناب حارون اور شید صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ